جی اسلام علیکم کیسے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی جہاں سب بھی ٹک ٹاک ہوں گے خریصے ہوں گے جہاں رہے خوش رہے ہستے مسکراتے رہیں جی بلکو پھولو کی طرح الحمدللہ جی آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی بلکو ٹک ٹاک ہے جی شکر اللہ کا سب دیکھنے والے سننے والے بہن بھائی جیس شیئر سے بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہر دکھ تکلیف سے جی اپنی زمان میں رکھیں آمین یا رب العالمین اور جی سب ہن بھائیوں سے ایک ہی چھوٹی سر قویسٹ ہوتی ہے فلیز سب ایشباق بلوک چینل کو لائک کریں شیئر کریں بیل ایک بٹن کو لازمی پریس کیا کریں آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اور ویڈیو کو مکمل وچ کیا کریں ٹھیک ہو گیا جی آج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری آئیس بھی بڑی موٹی موٹی عجیب سی ہو رہی ہے یہ دیکھیں میری آئیس سوزش ہوئی میری آئیس پر بھی آج میں تبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم جا رہے ہیں جی اپنے گھر واپس امیوں کے گھر سے ہم جا رہے ہیں اپنے گھر واپس تو بس تیاری ہماری ہو چکی ہے بیک بھی ہمارا ریڈی ہو گیا بچے بھی ریڈی ہیں تو بس نکلتے ہیں اب گھر کے لیے ملتے ہیں جی راستے میں چلے جی ہم نکلنے لگے ہیں گھر سے اچھا جی موسیقا کیا آجو بیگ بھی ہمارا ریڈی ہوچکا ہے چل میں کریں گا چل میں کریں گا میں دانے لیپول پولا چل کٹ جا دو میں بات کریں گا ہم لگ خون چکے تھے ایٹے میں لیکن بیگن آنے میں لیٹ تھی بیگن آنے میں ٹائم تھا بھی ہم نے سوچا کیوں نہ گنے کا چوس پیا جائے اور ہم آ چکے جی جوز پینے کے لیے ہٹن اور یہ مومنہ دعا بیٹھیں یہاں والیکم اسلام اور یہ امی آئیں ہمارے ساتھ ہمیں چھوڑنے کے لیے اور یہ بیٹھیں جی دعا جی والیکم اسلام ہم پینے لگیں جوز پیتے ہیں جوز پیتے ہیں جنے کے سامنے مشین لگے ہیں جوز پیتے ہیں یہاں سے اور باقی کی باتیں بعد میں شہد ہم لوگ جی انتظار کر رہے ہیں جوز والا جوز جلدی سے آ جائے تاکہ ہم گنے کا جوز پییں ابھی ٹائم تک گاڑی آنے میں تو ہم نے سوچا کیوں نہ جوز پیا جائے پنکھا بھی چل رہا ہے اور باہر بیٹھتے تو باہر دھوپوں زیادہ تھی اس لئے ہم لوگ ہم نے شہ پر میں سوچا کیا ہم نے شہ پر میں اس لئے کیونکہ ہمیں گلاس ساف نہیں لگ رہے تو اس لئے ہم نے پیپ لگوا کے شہ پر میں منگوا لیا گلاس ساف نہیں لگ رہے تو اس وجہ سے میں نے شہ پر میں منگوا لیا اس چیز سے بچنا چاہتا ہوں واندہ فیدر آبراہم بھرمو کے اتھو بھوڑا کیا اتھو بھوڑا کیا اتھو بھوڑا کیا اتھو بھوڑا بھوڑا میں ایک بھولا پرد آپ بھولا آپ بھولا آپ بھولا آپ بھولا اللہ نے دی بھولا آپ بھولا جائے اللہ کی نماز عزت میں آج کی رات کی رہت کریں ہلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب بھین بھائی امید کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھک ٹھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں ہسے مسکراتے رہیں بلکل کلوں کی طرح الحمدللہ جی آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہیں شکر اللہ کا سب دیکھنے والے سننے والے بھین بھائی جی جی شہر سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ تعالی جی خوش رکھیں عباد و شاد رکھیں ہر دب تقلیف سے جی اپنی دمان میں رکھیں آمین یا رب العالمین اور جی الحمدللہ ہم اپنے گھر پہنچ چکے اور یہ دیکھیں جی کل دعا جی کہ ہم نے کٹ دی ہیں بال یہ دیکھیں ماشاللہ سے دعا جی کہ اتنے بڑے بڑے بال تھے تو اس کے سر میں چھوٹ چھوٹے سے زخم سے بن گئے دعا کے سر میں دانے سے بنے ہوئے تھے چھوٹ چھوٹے سے تو جس کی وجہ سے مجھے اس کے بال کٹنے پڑے یہ دیکھیں رہے چھوٹ اپنے دعا جی کہ پہلے تو دعا جی روئیے کہ میرے بال کی کٹنگ کیوں کی تو آپ جاکے دعا جی کی دکھیں در کا رہا ہوں کوئی روئے اور مومنا جی پہ잖아요 مومنا جی جز آدمی پ이�プر اس لئے بال گلے ہو رہے ہیں ادھر کھو پچھے سے مومنہ جی کی میں نے کٹنگ کر دیا مومنہ جی کے بال جو ہے وہ بیک ہیں تو اس وجہ سے میں نے کٹنگ کر دیا میں نے کہا ایسے ہی بڑھیں گے پھر موٹے بھی ہوں گے جب کٹنگ کرتی رہوں گی تو تب جا کے اس کے بال ٹھیک ہوں گے اس کے بہت زیادہ بال بیک تھے تو اس وجہ سے جی میں نے دعا مومنہ کے بال کٹنگ کر دیا اب بنانے لگے جی ناشتہ صبح کا ٹائم ہے کیونکہ آج چھٹی کا دین ہے بچے گھر پر ہیں تو آج لیٹ اٹھیں اور تو صبح سے گئے تھے لیکن شفاق جی کو اٹھایا ہم نے ناشتہ نشتہ بنانے لگیا ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں پہلے صبح اٹھ کے تو پھر جا کے بچے لیٹ جاتے ہیں دعا اور میں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد جا کے پھر سے سو جاتے ہیں چھوٹے دیر کے لیے اور یہ جی شفاق جی ادھر کر رہے ہیں دھوپ کے لیے یہ چھاؤں لگائیے ہم نے کیونکہ وہ والی ہماری چھاؤں جو تھی ساری اقراب ہو گئی تو یہ والی ہم نے چھاؤں لگائیے اسے لگانے سے پھر بھی اس طرف چولے کی طرف ہمارے دھوپ آتی ہے تو اس لیے ہم یہ والا پڑھا لٹکا رہے ہیں اور پاس جی ہم کلر یہ والا پڑھا لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ والا پڑھا لگ جب سے جس کی وجہ سے گرمی کی شدت گرمی تو ظاہر ہے گرمی گرمی تو دکھاتی ہے کہ میں گرمی ہوں ابھی بھی میرے چہرے پیبی بھی پرسینہ آ رہا ہے یہ دیکھیں دیکھیں گرمی تو ابھی بھی ہے ظاہر ہے اور مانگواتے ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ اور شیئر کرتے ہیں ہم کیا مانگوانے لے کے ہیں کیا مانگوانے لے کے ہیں دعا جی کیا کھانا ہے بیٹے کیا کیا دیکھیں دعا جی تو کہہ رہی ہے معمنہ جی کہہ رہی ہے اور دعا جی معمنہ جی یہ چاردھ توٹ جائے گا بیٹے جیسے آپ نے کھینچا ہوا ہے صحیح کرو چارجر کی تاکھو یہ دیکھو یہ تاکھ کتنی کھینچ سے پکڑا ہوا ہے آپ نے ٹوٹی جائے گی پینیاں سے دیکھنا پول کر دیا اپنے سے اب نہ لگانا اسے کھیک ہے کھل ایک مرتبہ اسے چار دن کو ہو جانے دو پھر لگا لینا کھیک ہے کھیک ہے کیا کیا دیگی شکر ہے جی دعا کے ذرا یہ زخم ٹھیک ہوئے یہاں پر بھی چھوٹ چھوٹے سے اس کے ندانے یہ ابھی بھی ہیں یہ دیکھیں یہ چکان پہ یہ والے ابھی بھی ہیں دعا جی کے یہاں پر کافی زیادہ زخم دعا جی کے یہ دیکھیں دعا جی گر جاؤ کے بٹا چلو پپا جی آرہے تو جاؤ پھر ناشتر اور جی میں دھونے لگی ہوں ہمیشہ کی طرح گھر کا کام کرنے لگی ہوں برتن دھونے لگی ہوں ہمیشہ کی طرح گھر کا کام دھونے لگی ہوں ہمیشہ کی طرح گھر کے سفائی بغیرہ برتن نہیں نہیں ہمیشہ کی طرح گھر کا کام دھونے لگی ہوں دھونے لگی ہوں ہمیشہ کی طرح ہاں ہاں یہ تو ہے جی دیکھیں جی مامنا نے میری دعا جی نے میری گلتی پکڑ لیے ماما جی آپ نے ایسے بات کی میں جب تک چائے کے برتن دھو لیتی ہوں ٹھیک ہے اور برتن وغیرہ دھوتے ہیں یہاں سے کچن وغیرہ ساف کرتے ہیں تب تک ہم چائے رکھتے ہیں ٹھیک ہوگے جب تک شواست ناشتہ لکھتے ہیں باقی کی ویڈیو آپ سے باقی کی ویڈیو باقی کی ویڈیو باقی کی ویڈیو یہ جی ہمارا ناشتہ تیار ہو چکا ہے چائے میں نے بنا لیے آج ہمارے گیس بلکل بھی نہیں آرہا تھا اس لئے میں نے سلنڈر پر چائے بنائی ہے سلنڈر میں نے رکھا کمرے میں وہاں پر رکھتے میں نے چائے بنائی ہے کیونکہ گیس بلکل بھی نہیں آرہا ہمارے دواز جی اور مامنا جی بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں درش فاق جی بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں بچے ساتھ میں جی کارٹن بھی دیکھ رہے ہیں کارٹن لگائے ہیں ٹھیک ہے مامنا جی ناشتہ کر رہی ہے ٹرے میں رکھو بیٹھے پیکٹ کو وہ شاشے بھی ایسے یہ جی لگایا ہے ہم نے ادھر کولر اس کی ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا ہے اس کی آواز بہت زیادہ کولر کی شور کی وجہ سے ویڈیو میں پھل آواز نہیں آتی اس لئے میں برہمدے میں کھڑی ہوکے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کرتے ہیں جی ناشتہ ہم بھی بچے ناشتہ کر رہے ہیں ہم بھی ناشتہ کرتے ہیں یہ ہے جی میری چاہے یہ دیکھیں جی وابطہ والوں کا حال نہ کسی غریب کو دیکھتے ہیں نہ کسی امیر کو چلو امیروں کی جیب سے نکلوانا تو بنتا بھی ہے لیکن غریبوں کی جیب سے نکلوانا کیوں بھئی یہ دیکھیں جی جو انسان مزدوری کرتے ہیں دھیاری دار لوگ ہیں انہیں بھی اتنا زیادہ بل بھیجا جا رہا ہے یہ دیکھیں جی مکررہ تاریخ کا ادائیگی بل جب وابطہ والے نراز ہوتے ہیں عوام سے تو پھر وہ اس طرقے سے گستہ نکلتے ہیں 15,242 روپے ہمارا گھر کا بل آیا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے اگر دیکھا جائے تو چلتا کیا ہے صرف پنکھے چلتے ہیں یا ٹی وی ایک چلتا ہے کیا ایسا ہے جو فریج چلتا ہے حالانکہ لوگ فریج بھی بند کر دیتے ہیں شام کے وقت تو پھر بھی دیکھیں اتنا زیادہ یہ بل انہوں نے بھیجا ہے اللہ حدیت دے جی ایسے وابطہ والوں کو جو نہ غریب کا احساس کرتے ہیں نہ کسی مزدور کا احساس کرتے ہیں اور ڈیٹ ہے جی آج ہی ہمارا یہ بل آیا ہے اور یہ تیرہ تاریخ کا بل ہے یعنی کہ دس تاریخ ہے تو تین دن بعد یہ بل ادا ہونا ہے تو اتنا زیادہ بل جمع کروانا ہے اللہ تعالیٰ جی انہیں حدیت دے بس یہی دعا کر سکتے ہیں وابطہ والوں کو اللہ تعالیٰ حدیت عطا فرمائے جی عطا فرمائے جی نراز ہوتے ہیں تو غصہ اپنا ایسے نکالتے ہیں بل زیادہ بھیج کر